نواز شریف کے ہسپتال میں تمام ٹیسٹ مکمل سابق وزیراعظم کو آج کوٹ لگ پر جیل منتقل کیے جانے کا امکان ذرائقہ کہنا ہے کہ آج شام کسی بھی وقت نواز شریف کو جیل منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میجیکل بورڈ علاج مالجے کا حکمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاس نے میڈیا بریفنگ میں کہا نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شوگر اور خون کی شریعانوں کا مرض ہے عدیات میں معمولی رد و بدل کی ضرورت ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر لڈی افسران کے گرد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران اینٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میٹرو پولیٹن پلینر محمد اظہر، آئیشہ مطہر، سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کمرشل پلاسوں کے مالکان، خبردار، خوشیار، بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لا پرواہی پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ظلہ انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمرشل امارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لاہور میں بھی کشمیریوں کے حق کی گونج، کشمیریوں کے حوصلے اور عصم پسلا شہ بھر میں رینیاں، سیمینار اور تقریب، جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خموشی کی شدید مضمت، نہتے کشمیریوں کی بھرپور، سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کا عیادہ مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیری ٹیپ پر اظہار جگجہتی کے لیے خصوصی تقریب کتھیڈرل چرچ میں دعایہ تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزمی مجر سجاد حیدر شہید کی دسوی برسی چرا میں دعایہ تقریب کا احتمام ایس ایس پی زاہد مروت سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت مجر سجاد حیدر شہید کو خراج یقید پیش کیا گیا اور سرفراز احمد دور ایسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان پر قرار سرفراز احمد کپتان ہے اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمیٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کے مشتر کا پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی احزاز ہے کرکٹ بورک کی امیدوں اور اتماق پر پورا کھوں گا سرفراز احمد